السلام علیکم میرے عزیز دوستو آج کا ویڈیو ایک کہانی پر مشتمل ہے سماعات فرمائیں نصوح ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داری اور نازک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زرانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سبھی اسے عورت سمجھتے تھے یا طریقہ اس کے لئے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کے بیٹی حمام گئی حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرہ بہا گوہر موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نسوح رسوائی کی ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزے اسے ڈھونڈ رہی ہے تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک بار سے آواز آئی کہ نسوح کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسوح نم آخوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر گیا نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دینوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی ایک دن شہزادی نے بولاوہ بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں نسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رانہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہے جتنا بھی غرط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس شر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا کچھ دین بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدک سے نڈھال تھے انہوں نے نصوح سے پانی مانا نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سہراب کر دیا قافلے والے نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نصوح نے اس کو آسان اور نزدیک کا راستہ دکھایا نصوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجیروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارے مال بطور تفا دیا نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کمہ خدوایا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتیں بننے لگی وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نصوح کی نکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاد پیدا ہوا اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہے میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طرف اور بڑھ گئی بادشاہ نے کہا اگر نصوح نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی رور قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح سے ملے آ رہا تھا اور رعایہ بھی نصوح کے خوبیوں کے گرویدہ تھی اس لئے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بیٹھا دیا گیا نصوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جس سے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اس شہزادی نے نصوح سے شادی کر لی ایک دن نصوح دربار میں بیٹھا لوگ کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سامان کچھ سال پہلے میری بھیس گم ہو گئی تھی بہت ڈھوڑا مگر نہیں ملی برائے مہربانی میری مدد فرمائے نصوح نے کہا تمہاری بھیس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھیس کی ویعہ سے ہے نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھیس کے مالی کو دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصوح جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھیس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لئے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبہ نصوح کہتے ہیں نصوح رزق کمانے کے لئے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کیا اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ تعالی نے نکاح میں شہزادی دے دی اللہ سب کو توبہ کرنے اور تعدم مرک اس توبہ پر قائم رہنے کے توفیق عطا فرمائے آمین سلمہ آمین